ناظرین استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے المنتظر ٹی وی کے اس خاص شو میں جس کا نام ہے علوم اہل بیت علیہ السلام ان اسلامی کوئی شو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے راؤنڈ ٹو کا جو کہ ہے براک راؤنڈ بچوں اس براک راؤنڈ میں ہر ٹیم کو تین منٹ کا وقت دیا جائے گا اور ان تین منٹ میں آپ جتنے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں آپ دیں اور اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو آپ اس جواب کو مز بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں دوسری بہت ہی اہمیت والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جواب صحیح رہا تو آپ کی ٹیم کو ملے گا سو پوائنٹس لیکن سب سے بڑی بات جس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ کی ٹیم کے پچاس پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے تو کیا آپ تیار ہیں ہمارے سکور کیپر آدل بھائی آپ تیار ہیں جی تو چلیے آغاز کرتے ہیں علوم اہل بیت اللہ علیہ السلام کے راؤنڈ ٹو براک کا تو آئیے اس راؤنڈ کا آگاز کریں گے ہم ٹیم ابول اہیمہ سے میں گزارش کروں گا پارٹسپینٹس سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئے ہیں ریڈی ہیں آپ دونوں جی جتنے زیادہ سے زیادہ آپ جواب دیں گے اتنے زیادہ پوائنٹس آپ کو ملیں گے تو ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے پاس تین منٹس ہیں یہاں پر آپ کو ٹائمر جو ہے دکھ رہا ہے آپ کا پہلا سوال یہ ہے واقعہ غدیر کس ہجری سن میں پیش آیا دس ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حج جس میں واقعہ غدیر پیش آیا وہ کس نام سے مشہور ہے اگر آپ کہیں گے تو دوبارہ آپ کو سوال سنا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حج جس میں واقعہ غدیر پیش آیا وہ کس نام سے مشہور ہے نہیں نہیں آپ کے ٹیم میٹس ہیں جواب تو آپ اس کو اس جواب کو آپ پاس کرنا چاہیں گے سوال کو ٹھیک ہے اس کو ہم پاس کرتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے حجت الویدہ کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کا ولی بنایا کس مقام پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کا ولی بنایا خوم کے میدان خدیر خوم کے میدان میں صحیح جواب ہے عید غدیر کے دن اللہ نے کیا تمام کیا اپنی نعمت تمام کیا حسن سب سے پہلے غدیر کا انکار کرنے والا کون تھا حارس نومان بن حارس فہری صحیح جواب ہے ممبر غدیر کس چیز کا بنایا گیا تھا اوٹ کے کجاوے سے اوٹ کے کجاوے کا صحیح ہے حسن غدیرے ہم سے مدینہ کے علاوہ کس شہر کا راستہ نکلتا تھا غدیرے ہم سے مدینہ کے علاوہ کس شہر کا راستہ نکلتا تھا منا منا غلط جواب ہے اللہ نے کون سا سورہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل کیا ہے سورہ ففٹی سیکنڈز مور آپ کے پاس سورہ اللہ نے کون سا سورہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل کیا ہے سورہ 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 مائدہ غلط جواب رسول اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کس چیز کو نماز قائم نماز قائم احسن خدبہ غدیر کا پہلا لفظ کیا ہے خدبہ غدیر کا پہلا لفظ کیا ہے اگر آپ نے خدبہ غدیر پڑھا ہوگا تو نہیں رسول اللہ کا جو پہلا لفظ آپ کا وقت تمام ہوتا ہے کوئی بات نہیں بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سراؤن کو کھیلا اور الحمدللہ اچھا سکور رہا ہوگا ہم آخر میں دیکھیں گے آپ تشریف لے جائیں اپنی جنگل پر تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ٹیم کی طرف میں گزارش کروں گا ہماری ٹیم ابو تراب سے کہ وہ یہاں پوڈیم پہ تشریف لے آئے ریڈی ہیں آپ لوگ تین منٹ کا ٹائم ہے زیادہ زیادہ سوالوں کے آپ جواب دیں آپ کا پہلے سوال آپ کے پیش خدمت ہے غدیر کم کس جگہ پر ہے غدیر کم کس جگہ پر ہے جوفا کے قریب جوفا کے قریب احسن صحیح جواب غدیر کے موقع پر حاجیوں کی تعداد کتنی تھی اوور ون ٹاؤزن ملین اوور ون ٹاؤزن ون ٹاؤزن ٹیم غلط جواب سوالاک یا تقریباً ایک لاکھ بھی سزار ایدہ غدیر کس نام سے مشہور ہے ایدہ غدیر کس نام سے مشہور ہے بس کس نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اشہار پڑے کس نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اشہار پڑے تم کوئی چاہتے ہیں پاس کرو اعلانِ ولایت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا حکم دیا اعلانِ ولایت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا حکم دیا اعلانِ ولایت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا حکم دیا امام کو ماننا ان کی ولایت کرنا ٹھیک ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں بیعت کا حکم دیا تھا حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کا حکم دیا گیا تھا اگلا سوال ہے کہ اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کس نبی کو امام بنایا تھا حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کس نبی کو امام بنایا تھا مسئلِ خدا رسولِ خدا غلط جواب واقع غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی واقع غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی سکٹی تری آسن گن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کس لغب سے پکارنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کریکٹ آنسر اس کے ساتھ آپ کا وقت بھی تمام ہوا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کے اچھا ڈرائی کیا آپ نے دیکھتے ہیں آپ کا سکورس کیا ہوگا اینڈ میں آپ تشریف لے جائیے تو آگے ناظرین چلتے ہیں ٹیم ابو الحسن کے پاس ریکویسٹ کریں گے ہم پارٹیسپین سے یہاں تشریف لے آئیں تو آپ ریڈی ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں آپ کے لئے پہلا سوال یہ رہا واقع غدیر کی تاریخ کیا ہے اٹھرا زلج اٹھرا زلج حسن کریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو ممبر بنانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کا اعلان کیا ولایت کا حضرت علیہ السلام کی ولایت کیا عید غدیر کا دن کیا عید غدیر کے دن کیا مکمل ہوا اسلام دین اسلام دین مکمل ہوا حدیث غدیر کو کتنے صحابی اور کتنے تابعین نے نقل کی ہیں پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو ہاتھوں پر لے کر کیا کہا من کنتم علا فہازہ علیہ مولا آسن رائیت واقع غدیر کے موقع پر حضرت علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی واقع غدیر کے موقع پر حضرت علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں سرات المستقیم ہوں صحیح یا غلط ایک بار کیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں سرات المستقیم ہوں صحیح یا غلط صحیح صحیح الحمدلہ آیت بلغ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے خطاب کیا گیا ہے رسول رسول احسن رائیت فما بلغت رسالت کا کیا مطلب ہے فما بلغت رسالت کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچا ہے تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا خاتم الانبیاء و مرسلین کون ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے خاتم الانبیاء و مرسلین کون ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء و مرسلین ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء نبوت ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب امامت آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو مکمل کریں اللہ اس کو دوست رکھ وقت تمام ہوتا ہے یہی پہ کوئی بات نہیں لیکن آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے کھیلا آپ نے جو جواب نہیں آتے تھے اس کو پاس کیا بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی جنہ پر آپ تشریف لے جائیں ماشاءاللہ ناظرین بہترین رہا یہ راؤنڈ آئیے جانتے ہیں اس راؤنڈ کے سکورز کیا ہیں ہم چلیں گے اپنے سکور کی پر آدل بھائی آپ کے پاس الحمدللہ اس راؤنڈ میں نیگیٹیف مارکنگ کے بعد بھی ٹیمز نے کافی اچھا سکور کیا ہے ٹیم عبو الحسن نے گیارہ قویشنز کے آنسر دیے ہے جس میں سے ان لوگوں نے تین قویشنز کو پاس کیا ہے تو ان کا سکور ہے 800 پوائنٹس اور پہلے کے دو راؤنڈ کے سکورز ہے 2300 پوائنٹس بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ٹیم عبو الائیمانے دس قویشنز کے آنسر دیے ہے جن میں سے انہوں نے دو قویشنز کو پاس کیے ہے اور لیکن دو قویشنز کا غلط آنسر دیے ہے اسی لئے ان کا سکور ہے 500 پوائنٹس اور اسی طرح پہلے کے دو راؤنڈ کا فل سکور ہے 2000 پوائنٹس بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم آخر میں ٹیم عبو طراب نے دس قویشنز کے آنسر دیے ہے جن میں سے انہوں نے دو قویشنز کو پاس کیا اور دو قویشنز کے غلط جواب دیے تو اسی لئے ان کا سکور ہوتا ہے 300 پوائنٹس اور راؤنڈز ون اور راؤنڈ ٹو کے سکورز ملا کر ہوتے ہیں 15-50 پوائنٹس بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہم بہت بہت شکریہ عدل بھائی تو ٹیمز گھورانے کی کوئی بات نہیں ہے بھلے ہی اگر سکور کم ہے ایک راؤنڈ اور ابھی باقی ہے جہاں سکورز ہم کور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ہمارا اگر پرفارمنس اچھا ہوا تو انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے اور جس کے زیادہ ہیں تو وہ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی ہمارا زیادہ ہے تو ہم جیت جائیں گے آگے ایک راؤنڈ اور باقی ہے تو ناظرین اس وقت تو ٹیم ابوالحسن جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے لیکن ہمارا ایک راؤنڈ اور باقی ہے تو آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ یہاں ہم اکلیں گے چھوٹا سا وقفہ ملتے ہیں دوبارہ آپ سے لیڈ کریں ہے